اسلام علیکم ناظرین مزاج بھی خاصے گرم ہوتے جا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے گرمی کی شدت کے اندر انسان فرسٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے پسینیں اس کے چھوٹ رہے ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو پیشنس لیول ہے وہ بھی بہت کم رہ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ چڑ جاتا ہے غصہ کرنے لگ جاتا ہے شاؤٹ کرنے لگ جاتا ہے ایسا ہم نے اکثر دیکھا ہے ہماری لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے گوش کیا کریں غصہ تو آتا ہے پارٹ آف لائف چلتا ہے لیکن جس ٹائم آپ کو غصہ آ رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں صرف ایک سے ڈیرڈ منٹ کا گیپ لے لیں پانی پی لیں وہ جو ایک سے ڈیرڈ منٹ کا گیپ ہے میرے خیال ہے وہ جو اگدم سے آپ کو عبال آتا ہے وہ اگدم سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے خموشی اختیار کر لیں خموش ہو جائیں صرف تھوڑا سا ٹائم کے لیے گیپ لے لیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ پوزیلیف سوچنے کا موقع مل جائے ہمیشہ جبھی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آئے کچھ نہ کچھ اچھی بات سوچ لیں اس شخص کے بارے میں اس محول کے بارے میں تھوڑے سا ٹائم کی بات ہے اگر وہ وقت آپ تھام لیں یا پھر اس سیجویشن کو آپ کابو کر لیں تو میرے خیال ہے بہت بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ غصے میں جو بول جاتے ہیں وہ بہت سے بڑے بڑے معاملات آپ کے خراب کر جاتا ہے سو موسم کی گرمی تو ہے لیکن اپنے اندر کی گرمی کو ہم نے خود مل کے کم کرنا ہے اور یہ چیز اپلائے ہوتی ہے یہ انیورسل لاؤ ہے یہ گرمی ہے یا گرمی نہیں ہے سردی ہے یا سردی نہیں ہے یہ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں جب آپ کو غصہ ہے ڈیڑ دو منٹ کا گیپ لیں خموشی اختیار کریں کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ غصے میں آپ کے زبان سے کبھی بھی اچھے words نہیں نکلتے اچھے الفاظ نہیں نکلتے اور وہی پھر الفاظ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں رشتے کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے سامنے کون رشتہ موجود ہے تو ہم بھول جاتے ہیں تعلق کیا ہے اور ہم کیا بول گئے ہیں اور پھر اس کے بعد پشتاوہ رہ جاتا ہے آپ کے پاس اور وہ سوری کبھی کبھار وہ جو دل پر چوٹ لگ گئے گی اس کو ہر دفعہ بھر نہیں سکتی ہر دفعہ اس چوٹ کو بھرا نہیں جا سکتا تو جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں موسم کی شدت کا موسم گرمی اور یہ جو محولیاں تھی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ temperature بڑھ رہا ہے heat wave کی وجہ سے heat stock بڑھ رہی ہے تو یہ کیا تبدیلیاں ہیں موسم میں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سردی کا بھی ایک تنور بڑھ گیا اور گرمی وقت سے پہلے آگئی اس کی شدت بھی اتنی زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ سالوں میں مائے کے موسم میں اس قدر شدت سے گرمی نہیں ہوتی تھی سو اس سب پہ بات کریں گے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ ہے جیوگریفی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹن پروفیسر ہے ڈاکٹر سہر زیا پروگرام میں ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کیسے یہ تبدیلیاں ہمارے موسم پہ ایفیکٹ کر رہی ہیں ہم پہ ایفیکٹ کر رہی ہیں ان سے کس طرح سے بجا رہا سکتا ہے اسلام علیکم ویلکم 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 میرم آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ میرم پہلا سوال ہی ہے کہ جس طرح لاہور میں فضائی الودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی میرم بیسک وجوہات کیا کیا ہیں پہلے تو میں بہت مشکور ہوں کہ پنجاب سیف سٹی نے ایکی سے اقدام لیا ہے کہ آپ ماہرین جو تعلیم ہیں ریسرٹرز ہیں ان کو آپ بلا رہے ہیں اور ان سے اس طرح کے سوال پوٹھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو جواب ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ بڑے سائنٹیفک ایویڈنس بیسد ہوں گے اور ہم جو تین سال میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں چار سال میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی ایریا میں کام کرنے کر کے بہت اچھے ریزلٹس ہوں گے اگر ہم بات کریں فضائی آلودگی کی تو یہ کہانی کہیں 2016 نویمبر میں شروع ہوئی دہور میں بڑے تیزی سے ہم نے دیکھا کہ ایک براون فیلٹر ہے جو ہمیں پورا نظر آنا شروع ہوا اور متواتر ہر سال کے ساتھ یہ بھڑتا جا رہے ہیں اب اس میں بہت سے فیکٹرز تھے لیکن جو ریسنٹلی ابھی جو وجہ آپ پوچھ رہے ہیں اس میں ایک ریپورٹ شائع کی گئی ہے اور صرف کے بعد میں صرف کے لئے میں مطلعت کرتے ہیں اس میں اس کا مستقبل شروع ہمارے پاس تو وہ شروع ہمارے پاس وہ تقریبا تیرہ سی پرسند جو ہمارا جو پلوشن میں موجود ہے وہ تکرہ کی وجہ سے اور مزید اگر دے ہیں تو وہ تمام سیلی کیا چراغوڑ کریں چونگو جو تکرہ کاری جو تکرہ آنے پاس یہ تکرہ رہا ہمارے پاس جو راہور میں پاپولیشن ہے اور تقریباً چوہتر پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ 74 پرسنٹ جو ان کے پاس یا تو اپنی کار ہے یا اپنی بائک ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہر روز وہ اپنے دفتروں میں جا رہے ہیں سکول کے لئے اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں ٹرافک پر موجود ہیں تو اس کے لئے انڈویجول لیول پر بھی ہمیں کچھ افرٹ پر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہے ہیں کہ what activities or what mitigation strategies they are opting کیا ایسے ایک دام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے جی انڈیا کی طرف سے بہت پولیوشن ہماری طرف آ رہی ہے بہت سے ایسی comments statements آ رہی ہوتی ہیں so if i will say agriculture burning waste is not a reason آپ اگر map پہ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ lahore میں صرف چار سے پانچ ایسے points ہیں جہاں پر burning ہوتی ہیں agriculture waste کی burning ہے کسور میں دیکھ لیں تو کم از کم ساتھ سے آٹھ پوائنٹ ہے لیکن اگر تھوڑا سا map کو zoom out کرتے ہیں تو you will come to know کہ انڈیا کی طرف سے وہ points thousands ہیں تو obviously جب بھی ہوا کا رخ ہوتا ہے lahore کی طرف تو definitely وہاں پر آپ pollution جو ہے وہ experience کر رہے ہوتے آج میم یہ جو pollution ہے یہ ہماری محولیاتی تبدیلیوں پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے محولیاتی تبدیلیوں کی بات کریں تو اس میں بہت سے فیکٹر ہیں ایک عام انسان کو سمجھایا جائے تو ایک ٹمپریچر ہے جو ہم روز کی بات کرتے ہیں روز اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آج درجہ رہا کہاں تک جائے گا کیا ہوگا یا ہم باریشوں کی بات کرتے ہیں تو ٹمپریچر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب بھی سورج کی شوائیں آتی ہیں تو ہوا میں موجود ہمارے پارٹیکولیٹ میٹر ہے وہ اگر بلیک کونٹنٹ ہے یا نائٹروجن اوکسائد کے وہ پارٹیکولیٹ میٹر اور اس سے ہمیں زیادہ ٹمپریچر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے باریشوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بنایا ہے ایک ناترل سسٹم ہے کہ evaporation ہوتی ہے then you have some condensation بادل بنے پر باریشیں ہوئیں تو جب آپ کے پاس evaporation ہو رہی ہے ہوا میں وہ جو ذرات موجود ہیں they were trap water vapors ان کو trap کر لیں گے تو وہ condensation کو slow down کر دیں گے بادلوں کا بننا کام ہو جائے گا اور باریشوں کا ہونا کام ہو جائے گا لیکن اپسیٹ سائٹ پہ گھر ہم کہتے ہیں کہ باریشیں بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ global climatic patterns ہیں جو کہ obviously short time میں explain کرنے شاید مشکل ہوں لیکن those are involving for those heavy rainfall episodes that we are experiencing in the last years so that's the two factors جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیمی تبدیلی میں local patterns جو ہیں وہ smoke effect کر رہا ہے اور آگے کیا situation ہوتی ہیں اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں one app that I would like to suggest میں ایک application ہے mobile ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے Windy app وہ آپ کو اگلے پانچ دن کی پردکشن بتا رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ کیا situation ہونے والی ہے کیا کس طرح سے اس میں different humidity ہے precipitation ہے all the weather patterns or weather elements وہاں پہ موجود ہیں ہم اپنے mobile phones پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم mat office کی طرف دیکھیں کہ وہ ہی کچھ جاری کرے ہمیں اپنے پردکشن کس حد تک true ہوتی ہیں اس app کے اندر these are obviously remotely sensed data ہیں تو 95% یہ accurate ہوتے ہیں but 5% obviously there would be some margins and errors so doctor ہم جو آج کل بہت ذکر سن رہے ہیں heat wave نیوز پہ بھی آپ دیکھیں تو بعد بار اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ heat wave کا خدشہ ہے heat wave آ رہی ہے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ heat wave basically ہے کیا heat wave کے بارے میں اگر میں اس کو بہت سادھا الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایسے کوئی دو یا دو سے زیادہ دن جس میں آپ کا temperature above normal ہے آپ اس کو above normal temperature جو بچھلے سالوں میں رہا لیکن اب وہ اسے دو دن سے زیادہ یا دو دن تک وہ اب above normal above normal اس کی readings آ لیا ہیں تو that is declared as a heat wave اور heat wave کی اگر ہم بات کریں تو آپ اپنی situation اگر دیکھتے ہیں whether patterns کو دیکھتے ہیں whether history کو دیکھتے ہیں تو 1980 میں یہ May کے منتھ میں specifically ابھی جو advisory آئی اس میں یہ ہی کہا گیا کہ last week می کا that is for a very remarkable or you can say that is for a mark as a heat wave indicator کہ ہمیں اس میں secured رہنہ ہے تو وہ 1980 کی اگر pattern کی بات کی جائے تو وہاں پہ پہ پینتیس سے اوپر temperature نہیں جاتا پہ 2000 کی بات کی جائے تو 43 تھا لیکن وہ جو pattern تھا وہ بہت consistent رہا 2000 میں 2020 میں 44 degree centigrade تک May کے منتھ میں record کیا گیا لیکن اس میں بہت abrupt changes from first five days then second and subsequently ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا abrupt change آرہا ہے ماہ میں ابھی ہم نے first week میں experience کیا ہے رات میں بہت بہتر pleasant موسم میں صبح میں بہت شدید گرمی ہے تو یہ ایک difference ہے جو دو ہزار سمجھلیں دو ڈاکٹس میں 20 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں تب تھا لیکن ایک consistent pattern تھا ہمیں گرمی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن صبح بہت شدید گرمی رات میں ڈاکٹس میں لیکن اس سے پہلے ایک alarming situation آتی ہے that is heat exhaustion ڈاکٹس میں vic محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس شنریو میں ہم اس heat stroke تک حیم ہم ہم محسوس کرنا ہم جس کو ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم اگر heat exhausted ہو چکے ہیں تو heat stroke کی طرف move نہ کریں so immediately آپ doctor concerned stay hydrated stay in shades اگر آپ باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہلے میں دو terms explain کروں اگر آپ تھوڑا سا وقت ہو تو ایک موبائل پہ لکھا ہوتا ہے کہ actual temperature itne feels like this وہ جو feels like ہوتا ہے اس میں humidity کا answer added ہے اس میں wind جو move کری ہے اس کا answer added ہے some time جب wind year ہوگا تو obviously اگر temperature زیادہ بھی ہو تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس نمی زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے یہ feels like جو ہمیں زیادہ observe کرنا ہے کہ as we step out to what we will experience what our body will experience that's the main concern اور اس کی اقارڈنگلی ظاہر ہے آپ اپنے خود کو محفوظ رکھیں اپنے شہری کس طرح سے خود کو safe رکھ سکتے ہیں خود کو بچا سکتے ہیں ڈیا میں سے یہ ہی طرح ہونے کھ tone میں سے اگر آپ کو زیادہ چل رکھیں زیادہ ہیٹ کو ابزورپ کر لیا تو ایسا ہو کہ آپ اپنے گاڑیوں کو بھی سیف رکھیں اپنے وینڈوز کو بھی رفlekٹیو شیڈ کے ساتھ سیف رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیٹ ہے وہ رفلیکٹ بیک ہو رہی ہو ناکہ سیف ہو رہی ہو اور اس میں ہم یویولی کہتے ہیں کہ اب آفٹرنون آگیا ہے تو اب ہم باہر جا سکتے ہیں تو میک اٹھ شور کہ چار سے چھ بجے تک کا ٹائم میں سب سے زیادہ آپ گرمی اپنے تک کیوں جو آپ سرچ ر dye شما ہو رہی ہو کیا گے سرچ دیکھیں وہ تک کیریب پھر بھی تیمپریچر جو تیمپریچر اپنے سرچ قریب آئی پر درچ سرچ لیکن جو تیمپریچر اپنے تیمپریچر آپ 3 سے 6 بجے کے درمان بھی experience کر رہے ہو گاہر بھی بھی بیٹھوی کے دور نیکب سرچ رہے پر لیکن تیمپریچر آپ تین سے چھ بجے کے لئے سرچ رہی ہو رہ رہے ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے اور سن اپنی انسولیشن کو متواتر دی ہی جا رہا ہے تو دیفنیٹلی وہاں پہ جب دونوں اناثر ملتے ہیں تو ہمیں زیادہ ہی محسوس ہوتے ہیں so for my suggestion شام کے وقت میں ہمیں زیادہ وائد کرنا ہے تقیباً چھے سے تین سے چھے بجے کے تر میں آگے اور کون کون سے ہمارے areas ہیں جو پاکستان کے جو زیادہ effect ہو رہے ہیں اس ہیٹ ویپ سے کیونکہ ہمچ ایک اور گیریفر تو مر انترسے ہے جو پاکستان کہیں سور میں ایک سے ایکس سے تحیص تک کی ہیٹ ویرے جو که زیادہ سویر نہیں تی اور اگر لمحaire کی بات کیjukی ہے تو اس میں صرف ہم رہے تھے 4 سے 6 ڈگری سن تیگریٹ کا انقریز ہیں بچھلے سالوں میں کہہیں کہ کہیں 40 41 تک تھا اب وہ 43 44 تک ہم رہے تھے بچھے رہے تھے جبکہ دوسری ہیٹ ویرے بکتا ہی شہریوں کو یہ میں زیادہ محیم لگا کہ اس حضور ہیں کیلے علیہ وقت کا میکنس کی ایک ہے ہم سورا کا مقید کی ایک آئیپ کریٹ کر لیٹیں ہے جس ڈا ہے تو میں اپنے والد این لمحیم کی بھی چیزیز کے لیٹیں کہ یہ بھی محسوس گا اس ایک بھی ایک محسوس جو سید ایک Linkedin ہے کہ تیوJaik For a Time جو کہ Death Valley USA میں آیا تھا اب 55 degree centigrade وہاں پر لکھا گیا how it is possible the other very you can say a thing that was not acceptable کہ cumulus nimbus clouds کی وجہ سے اس کی formation ہو چکی ہے اور heat wave آپ experience کرنے رہے ہیں so these are those type of clouds those are rainy those bring thunderstorm rains تو اگر وہ stem atmosphere میں موجود ہیں تو definitely وہ heat waves تو کبھی بھی نہیں لے کر آئے تو heat wave سے پھل ایک آپ کا pressure system ہے جو ڈیویلپ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ ڈیر ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے definitely وہ will have pleasant days اور اس سے situation نہیں ہوگی اچھا مہم heat wave کی وجہ سے heat stroke کے بھی علامات اور خطرات بڑھ جاتے ہیں تو جب آپ کو heat stroke ہونے جا رہا ہے تو اس وقت باڈی کیا فیل کرتی ہے کیا علامات ہیں اس کی آپ کا جو باڈی temperature وہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے جو 1 of 4 تک آپ نے بڑھ جاتے ہیں ہمیں بڑھ جاتے ہیں انسان کا normal body temperature 37 такое اس سے اوپر پھر اس کے لئے problem شروع ہو جاتے ہیں بلکل بلکل جو آپ یہ بھی میں آپ بتایا رہے ہیں اس میں اسی طرح سے آپ کا normal temperature جو ہے وہ 1 of 4 degree فہرنہائٹ بھڑ جاتا ہے اور اس میں آپ unconscious ہو جاتے ہو آپ you are not you can say thinking آپ صحیح سے جائے سے اپنے سنسوس میں اپنے نرس پہ یہ وہ تمام علامات ہیں جن سے پہلے میں نے بتایا کہ heat exhaustion کا ایک short period آتا ہے اس position تک پہنچنے کے لئے تو اس case میں definitely just stay at the cool places اور آپ کو جتنا hydrate رکھ سکیں in during the heat exhaustion ضروری نہیں کہ ہمیں heat stroke تک پہنچ کہ ہی اس چیز کو پتہ یہ تو ایک سوئے condition ہوگی that can even have the consequences to have coma اور even تو ہم وہاں تک تو بات ہی نہ کریں ہمیں heat exhaustion تک پہنچنے آپ کو restrict کر لینا چاہیے اچھا اگر دیکھا جائے ہم پچھلی کچھ time میں تو اس دفعہ بارشیں بھی کہا جائے تو بہت زیادہ ہوئی ہیں تو آپ کا تعلق بھی جیوگریفی سے بہتر بتا سکتی ہیں تو بارشوں کا پیٹرن بھی بہت زیادہ رہا اس کے باوجود یہ heat wave تو کیوں یہ اس طرح سے ہوا ہونا تو نہیں چاہیے تھا اگر دیکھا جائے ایک عام لے میں نے سوچے کہ بارش بہت ہو رہی ہیں تو یہ دفعہ تو موسم بہتر رہے گا لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے خطرہ ہے بلکہ آگئی ہے heat wave جو سے آپ بتا رہی ہیں تو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ لوکل پیٹرنز تو ہیں لوکل جتنا بھی پھنومینا ہے smoke کے سیٹویشن ہوں گئی آپ کے پاس لیکن اس کے ساتھ global climatic پیٹرنز انگلوڈڈ ہے جن کو اگر ہم تھوڑا سا پڑھے ہیں تو اس میں آپ کو لا نینہ ال نینہ کا پھنومینا ملے گا پیسیفیک اوشن میں پیسیفیک اوشن پیسیفیک اوشن پیسیفیک اوشن پیسیفیک اوشن جو کہ ہمارے جو ویڈر پیٹرن کو جو ہوتی ہیں جو ہوتی ہے وہ ویڈڈز جو کہ ہمارے مشرق سے مگریب کی طرف جو ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم مونسون کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے جو جنوب سے شمال کی طرف جو ہواینن چلتے ہیں وہ اپنا رو پہ رہی ہوتی ہیں تو وہ trigger ہو جاتی ہیں تو یہ لا نینہ ایک global پیٹرن ہے اس میں لکلائز آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ ہمیں ہمیں کنکریٹ جنگل بنتے جا رہے ہیں مطلب گریہ سرکچرز بہت زیادہ ہیں گریہ بہت کم ہے اور وہن ہیٹ آئر لین کی وجہ سے لیکن اتا سین ٹائم وہ جو ایک گلوبل پاترن چل رہا ہے وہ بھی جب لے کر آئے گا ایسی ہوایں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ زیادہ بارشیں لائے سکتے ہیں تو آپ پھر زیادہ بارشیں بھی جو آپ کو عید ویڈیوی کرنے کنے کی مطلب گا ہے وہ تو آپ کی شایئی ہمارے سی کرے گا تو آپ کو مشاہر دے گا جا کیا ہے جب لیکن ہے اور ایک دور کو جانگے گزرگی ہوگا جاتا ہے اگر آپ کو بہت سے پیغام دیں اس کے بعد گزرگی رہا کریں تو ان کا بارش اس کے بعد میں زندگی میں کسی بھی بھی کوئی خامس سنو جاتا ہے تو کونکہ جو باتہ ہمارے نو جوان نسل اب پڑھ رہا ہے کے بعد میں زندگی دیکھے وہ اس کو شاید نہیں پڑھتے تو what we can do for them کہ ہم ایسے channels یا اس طرح کے programs کو کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ ایسی maps جنرےٹ کریں جس میں وہ at a glance مطلب ایک ہی map پہ دیکھتے ہیں تمام information فیسی ایٹ بھی کرتا ہے آپ کو اور دوسرے ایزی بھی ہوتا ہے اس کو لینا اور آپ جب زیارہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کی تو آپ اس کو پڑھ بھی لیتے ہو پڑھ بھی لیتے ہو پورٹی کتاب تو ویسی آپ کو تو بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے ایک map پہ کریں اور جو ناظرینے ان کو یہی کہوں گے کہ ان تمام updated information کو positive way میں accept کریں اور جتنی information اس کو مزید explore کرنے کی کوشش کریں اس پندرہ منٹ میں شاید وہ میری باتوں کو نہ سمجھ پائیں لیکن اس میں سے جو کی ورڈز ہیں ان کو لے کے لازمی ایک دفعہ گوگل پر سرچ کریں موبائل ہم سب کے ہاتھ میں ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ awareness جتنے ہوں گے create کریں گے جتنے ہوں گے ہم ایسے situation سے بات سکتے ہیں thank you so very much میں نے اپنا قیمتی بک دیا ہم یہ دی ہمارے ساتھ assistant professor geography dr. sahar zaya انہوں نے ہمیں بتایا heat wave کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ موسم کی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں heat wave کا کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے لوگوں کیا اتیاتی تدابیر لینی چاہیے تو یہ تھا ہمارا اب تک کا segment ابھی ہم لینا ہے ایک break اور break کے بعد ملیں گے آپ نے spine پہ پہنچہ سے دور میں میںathری سے دور میں بالدک سکتے ہیں میں انہوں میں lançک sabes Stickmark یا دخار کے ہمارے یہ ہے موسیقی